حاضری پر آپ لوگ بھی آتے ہیں ہم لوگ سیاسی کارکن بھی آتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو کس طریقے سے بکتر بند گاڑی میں لے کے آئے اور بکتر بند گاڑی میں واپس لے کے گئے اس وقت پاکستان میں پورے ملک میں ایک سیاسی قیدی ہے ایک خاتون سیاسی قیدی ہے اور ان کا نام ہے فریال ٹالپور صاحبہ اور جس طریقے سے ان کو یہاں پیش کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں وہ تو ہم دہشتگردوں کے لیے ہی دیکھتے ہیں تو یہ بہت افسوسناک بات ہے اور ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اوپر اکاؤنٹابلیٹی سسٹم جو ہے اس کے اوپر تو ویسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ دھرے میار ہے ایک طرف پیپلز پارٹی کے لیڈران کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور دوسری طرف ایک طرف لاد لے اور دوسری طرف سوتے لے اور بلکل ہمیں میڈیکل کی بنیاد پر فارمر پریزیڈنٹ آسفلی زرداری صاحب کو بیل ملا ہے آج محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کی بھی بیل اپلیکیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیگل میرٹ پر بیل ہونی چاہیے تھی کیونکہ لیگلی کوئی کیس بنتا نہیں ہے ملزم کے لیے کہ آپ اس کو اریسٹ کریں الزام کی بنیاد پر تو ہر ایک کیابنٹ میمبر بھی اریسٹ ہو سکتا ہے خود وزیراعظم بھی اریسٹ ہو سکتے ہیں اس لیے اس پوری اکاؤنٹیبیلٹی پروسس کے اوپر سوالیا نشان ہے اور اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ جہاں ہم کھڑے ہیں حقیقت میں ان کو بیل لینا چاہیے تھا کہ نوے دن سے زیادہ ہو گئے ہیں رمان پیریڈ آپ کا پورا ہو چکا ہے ریفرنسز ابھی تک بنے نہیں ہیں تو کس بنیاد پر آپ نے تحویل میں رکھا ہوا ہے اور کس بنیاد پر آپ بکتر بن گاڑیوں میں ایک خاتون کو وہ خاتون جن کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں وہ ایک ڈسٹرک نازم رہ چکی ہیں دو دفعہ ایم این اے رہ چکی ہیں اس وقت ایم پی اے ہیں ہر دفعہ الیکٹ ہوتی ہیں بہت بڑی اکثریت سے الیکٹ کرتی ہیں تو اس کے اب ہم امید کرتے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پر آج ان کو بیل ملے گا ہم توقع کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا اس وقت جس بیسس پر اپلیکیشن ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کی ایک بیٹی ہے وہ سپیشل پرسن ہے سپیشل چائلڈ ہے اور ضرورت ہے کہ وہ اپنی مدر کے قریب ہو اس بنیاد پر لیکن ویسے بھی لیگل میرٹ پر بھی کیونکہ نوے دن ہو چکے ہیں ہر حاضری پر وہ آتی ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ارسٹ اور وہ ارسٹ اس طریقے سے کیا گیا آپ نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں عید کی رات کو عید کی رات کو ان کو ایمبیولنس میں ڈالا لیکن ایمبیولنس میں ہسپتال نہیں جیل منتقل کیا گیا تو یہ بہت تکلیفتیں باتیں ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو یہ تکلیفیں سہتی آئی ہے لیکن ہم اپنے جو جسٹس کا نظام ہے اس میں ہی توقع کرتے ہیں اس میں ہی ہم لیگل بیٹلز فائٹ کرتے ہیں زداری صاحب نے بارہ سال لیگل بیٹل فائٹ کیا اور اس وقت بھی ہم قانون کا دامن آئین کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ہم یہی توقع رکھیں گے کہ ہمارا مدرد کیا ہے جو جسٹس کا نظام ہے جسٹس کا نظام ہے لیکن ہم جسٹس کا محقف جو ہے آخرکار کوٹس جو ہے عدالتیں وہ اکاؤنٹابلیٹی کوٹس ہو وہ سپیرے کوٹس ہو اپیل کوٹس ہو وہ ہمارے جو دلیل ہیں ان دلیلوں پر اس لیگل کیسز کے میرٹ پر ہماری بات ہماری شنوائی ہوگی اور ہمیں انصاف ملے گا بہت بہت شکریہ